موسیقی جمہو کشمیر کے نیتاؤں کے ساتھ پی ایم موڈی کی بیٹا ختم پردان منتری نے کہا کم ہوگی دلی کی دوری نوی ممبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نام کرن پر چھڑا سیاسی سنگرام شیو سینا بی جے پی میں شروع ہوا ٹکراب موڈیش امبانی نے 2G مکت 5G یکت دیش کی بات کی لانچ کیا دنیا کا سب سے سستا سمارٹ فون کیندر نے راجیوں کو اب تک 30 کروڑ سے زیادہ کرونا ویکسین کی ڈوز دی ٹویٹر انڈیا کے ایم ڈی کو کرناٹک آئی کوٹ سے انترم رہت غازی آباد پلس کو بھی ملے نردئی نمازکار سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس خاص بولٹن میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوہ میادب پی ایم موڈی کی پردان منتری موڈی کی اگوائی میں جمہو کشمیر کو لے کر اہم بیٹک ختم ہو گئی اس بیٹک میں جمہو کشمیر کے آٹھ راجنیتک دلوں کے چودہ نیتہ شامل ہوئے پردان منتری آواز پر یہ بیٹک قریب چار گھنٹے تک چلی بیٹک کے بعد تمام کشمیری نیتہ کیندر کے افسر اوپرا جپال بھی پی ایم آواز سے باہر نکل گئے بیٹک کے بعد کانگریس کے سینئر نیتہ غلام نبی آزاد نے کہا کہ ہم نے چرچہ کے دوران بتایا کہ جس طرح سے اسٹیٹ ڈیزول ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا چنے گئے پرتندیوں سے پوچھے بغیر یہ کیا گیا لیکن سبھی چیزیں کہنے کے بعد ہم نے پانچ بڑی مانگیں سرکار کے سامنے رکھی ہم نے مانگ رکھی کہ اسٹیٹ جلدی دینا چاہیے ہم نے یہ بھی مانگ کی کہ کشمیر کے پنڈیتوں کو واپس لائیں اور ان کے پنرواس میں مدد کریں وہیں ہوتا پردیش میں چل رہے زلہ پنچائت عدیقش چناؤ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی پرتیاشیوں کی لسٹ لگاتار جاری کر رہی ہے بی جی پی نے انہو زلہ پنچائت عدیقش چناؤ میں عرون سنگھ کو اتارا تھا لیکن بوال بڑھتا دیکھ بی جی پی نے پرتیاشیوں کو بدل دیا عرون سنگھ کی جگہ اب شکون سنگھ کو اتارا گیا ہے بتا دیں کہ عرون سنگھ انہو کے ریپکان کے دوشی کلدیب سنگھ سینگر کے قریبی ہے انہو ریپپیڑتا نے اپنی آواز اٹھاتے ہوئے عرون سنگھ پر گمبیر آروم لگائے ہیں لیکن اب ریپپیڑتا کے بیانوں کا کھنڈن کرتے ہوئے عرون سنگھ نے بیان جاری کیا ہے انہیں سی بی آئی سے آروم میں کلین چٹ دی گئی ہے لیکن وپکشی لوگ انہیں پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا ان کا کہنا ہے آپ بھی سنیے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے سب سے پہلے میں بھارتی جنتہ پارٹی سیر سنیتوت کا آبھار پرکٹ کروں گا کہ مجھ جیسے چھوٹے کار کرتا کو جلہ پنچائت پہلے صدس نرواچیت ہونے کے لیے اپنا سمرتن دیا اور آج ہمیں اجھے جلہ پنچائت کے لیے پارٹی دورہ گھوشت کیا گیا ہے آپ کے چینل کے ماتحام سے میں آبھار پرکٹ کروں گا اور جو لوگ منگڑنتی آروم لگا رہے ہیں میں کسی بھی ریپ کیس میں ملجم نہیں ہوں میرا نام ایکسیڈنٹ کے کیس میں آیا تھا پیڑیتا سے جوڑتے ہوئے پیڑیتا کا پریوار اور پیڑیتا میری بہن جیسی ہے ان لوگوں کے ساتھ میری سمویدنائیں پہلے بھی رہی ہیں آج بھی ہیں اور آج ہی وان رہیں گے ان لوگوں کے پرتی میری کوئی دویس بھاؤنہ نہیں تھی جس تین وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں امرنات جی کی یاترہ پر تھا سی بی آئی جیسی سب سے لوگ پری ہے تاجنگری آگرہ کی کلیکٹریٹ پریسر میں وکیل اور پولیس کی بیچ ہوا ویوات تول پکڑتا ہی جا رہا ہے آدیوکتہ بریجیش بھدوریا کے ساتھ ہوئے گھٹنا کرم کو لے کر آگرہ ایڈوکیٹ بار ایسوسییشن گریٹر وار ایسوسییشن سمیت کئی لوگوں نے پولیس پرشاسن کے خلاف جم کر پردشن کیا آکروشت بار ایسوسیشن کے لوگوں نے دیوانی چوراہے پر پولیس کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے پتلا پھونکا آدیوکتہوں کی مانگ ہے کہ دوشی پولیس کریمیوں کے خلاف کڑی کاریوائی کی جائے اور آدیوکتہ کے خلاف درچ کیے ہوئے مقدمے کو بھی واپس لیا جائے ساتھ ہی اعلان کیا گیا ہے کہ اگر دوشی پولیس کریمیوں کے خلاف سخت کاریوائی نہیں کی گئی تو شہر میں اور زیادہ اگر پردشن کیے جائیں گے بتا دیں کہ بیتے دنوں آدیوکتہ کے ساتھ پولیس نے ابھدرتہ کی تھی جو بکیلوں کے ساتھ ہوا ہے انجا ہے اتیا چار ہوا ہے اس میں بکیلوں کی شرف ہندوں کی ایک مانگ ہے کہ جو نائی کی منڈی ایسو ہے وہ بردخواست کیا جائے بکیلوں کے خلاف مقدمے واپس لیا جائے اس کے علاوہ ہم کہیں کسی سے کوئی بیواد نہیں چاہتے لیکن پولیس نہیں مانتا ہم آگے اندر لوگ مڑائیں گے دیکھیں گے کیسے چڑھاتے ہیں یہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے اس میں کیا بات ہے راشترپتی رامنات کوبند کل اتر پردیش میں اپنے جنمستان کے لیے یاترہ کریں گے وہ بھی ٹرین میں اس دوران وہ اسکول کے دنوں اور سمات سیوہ کے شروعاتی دنوں کے اپنے پرانے پریشتوں کے ساتھ ملاقات کریں گے غور طلاب ہے کہ پندرہ سال کے انترال کے بعد کوئی نیورتمان راشترپتی ٹرین میں سفر کرے گا راشترپتی کی ٹرین یاترہ کی جانکاری ملتے ہی بولند شہر میں بھی پولیس پرشاسن پوری طرح سے الٹ پر ہے اسانی پولیس دوارہ ریلوے پٹری کے دونوں طرف موق ڈریل کی جا رہی ہے وہیں آگرہ کے تھانا فتہپور سیکری شیطر کے گاؤں کھیڑا کوری میں بڑا حادثہ ہو گیا بارش کے پانی سے بچنے کے لیے کچھ لوگ پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے اسی دوران پیڑ اچانک گرامیلوں کے اوپر گر پڑا پیڑ کے نیچے دب کر دمپتی سمیت تین لوگوں کی موت ہو گئی وہیں کچھ لوگ گھائل بھی ہوئے جیسی بھی کی مدد سے سب ہی کے شب باہر نکالے گئے وہیں گھٹنا کی سوچنا ملتا ہی تھا فتہپور سیکری پولیس کے ساتھ ہی کئی ستھانوں کا پولیس بل موقع پر پہنچ گیا گھٹنا سے پورے گاؤں میں کحرام مچا ہوا ہے وہیں کانپور میں سپاہ کارکرتاؤں نے مہنگائی کے خلاف پردرشن کرتے ہوئے سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا کہ ان سرکار کے سپائی کو سپائیوں نے جم کر لتارا اور ہنگامہ کیا اور ناربازی کرتے ہوئے کہا کہ اس سرکار نے کیول غریب لوگوں کے خلاف کام کیا ہے پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور غریب لوگوں کو مدد دینے کے لیے سرکار کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں بتا دیں کہ پردرشن کے دوران سپائیوں نے ہاتھوں میں بینر بھی لیا ہوا تھا اور جوہی کے بارہ دیوی چوراہے پر اکترت ہو کر سپائیوں نے پردرشن کیا دیکھیں لگاتار پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہا ہے تو آج سماج بادی کانپون نگر کے نفتت میں آج جو ہے بارہ دیوی چوراہے مندیر کے باہر جس طرح سے رام نام کے نام پہ جنہوں نے آم جنتا کیے چندے پیسے کو ہڑپ لیا ہے اور اپنے استعمال مندیر میں استعمال نہیں اپنے نیجی استعمال کو لے کر وہ لوگ کار کر رہے ہیں تو اس کے بھروت میں لگا تار سماج بادی پارٹی لگا تار بھروت پرسند جڑا ہے بھائی کورونا کی تیسری لہر کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں سرکار نے سواستے بیواغ کو ابھی سے الیٹ موڈ پر رہنے کیلئے گا ہے اسی کڑھی میں رازدانی لکنو کے سبھی اسپطال الیٹ موڈ پر ہیں مانا جارہے کی تیسری لہر کا بچوں پر کافی اثر پڑ سکتا ہے اسی لیے بچوں کو لے کر زیادہ سترک رہنے کیلئے کہا گیا ہے وہیں لکنو کے اسپطالوں میں پیڈیٹرک وارڈ تیار کرنے کے نردش دیئے گئے لوگ بندو میں سو بیڈ کے پیڈیٹرک اور میٹینیٹی وارڈ بن کر تیار ہیں جس میں تیس پی آئی سی یو اور این آئی سی یو بیڈ اور ستر آکسیجن یکت بیڈ ہیں میڈگل سٹاف لوجسٹک اپکرڑ کی بھی ویوستہ ہو گئی ہے چکت سے آدھیک شک ڈاکٹر آجی شنکر ترپارٹی نے بتایا کہ ضرورت پڑے گی تو اور بیڈ بڑا دیے جائیں گے ساتھ ہی سٹاف نرس کا پریسکشن بھی شروع کر دیا ہے جیسا کہ ساسن نے ہم کو بس پندر دن پہلے آدیش کیا تھا کہ لوگبندو ہسپتال مدر چائلڈ کوئیڈ کے ار سنٹر بنے گا ہمیں سو بیڈ بنانے کا آدیش ملا تھا جس کے تحت ہم لوگ پیاری شروع کیے تھے اور جیسا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں تیاری آلماسٹ پائنل اسٹیج میں ہیں ایک آت دو دن میں لوگ کا کام پہلے ہو چکا تھا لیکن پھر ہمیں آدیش ملا تھا کہ تھوڑے سے پائپ لائن میں اور کریکشن کرنا تھا اس کے لحاظ سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں آج یہ اکل میں کام پورا ہو جائے گا تو ہمارے پاس تیس بیٹ کا آئی سیو کمپٹیٹ تیار ملے گا اور سو بیٹ کا ہمارا پیڈیٹرک وارڈ جو آکسیجن لائس ہے آکسیجن سہیت ہے جیسا کہ ادھر پیڈیٹرک وارڈ ہے ہمارے پاس ہم نے اس طریقے کا بنایا ہے کہ بچوں کو اپنا پن لگے اور بچے جب یہاں آمیں اسپتہ میں بھرتی ہوں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آزہر خان سیدھے فول لائن پر جو چکے ہیں آزہر جس طرح سے تیسری لہر کا اندیشہ جتایا جا رہا ہے کیا کچھ تیاریاں رازدانی لکھنوں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں جی بلکل شیوام آپ کو بتا دیں کرونا کی جو تیسری لہر ہے اس کے لیے لگ بھرتی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں آپ کو بتا دیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کرونا کی جو تیسری لہر ہوگی وہ بچوں کے لیے کافی خطرناک ہے بچوں کو سنکرمل ہونے کا زیادہ خطرہ ہے اس کو لے کر سوات فیباغ نے لے کر جلا پرشاستان سبھی ایلرڈ موڈ پر ہیں لکھنوں کے سبھی اسپتال ایلرڈ موڈ پر ہیں اسپتالوں میں پیڈیارٹک وارڈ تیار کرنے کے نفدیش دیئے گئے تھے وہیں لکھنوں کے لوگ بندوں اسپتال میں لگ بھرت سو بیٹ کے پیڈیارٹک اور میٹرنیٹی وارڈ بن کر تیار ہو گئے ہیں جس میں تیس پی آئی سی یو اور این آئی سی یو بیڈ اور ستر آکسیجن بیڈ ہیں اس کے علاوہ وہیں بچوں کے پسندیدہ کارٹون کریکٹر اور تمام طریقے کے سندر چتروں کا پریوگ وارڈ کو اکرشک بنانے میں کیا جا رہا ہے جسے بچوں کو کافی من لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا ہمارا سمپرگ ہمارے سمادہ تا آزر خان سے ٹوٹ گیا ہے تو یہ لگاتار ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر تمام جگہوں پر آزدھانی لکھنوں میں اب کورونا کی تیسری لہر کو لے کر جو تیاریاں ہیں وہ زور شور سے شروع ہو گئی ہیں اور یہ لہر جس طرح سے بتائی جا رہی کہ بچوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اب ہر اسپتال میں تمام نردیش جاری کر دیے گئے ہیں اور ان کو یہ وشیش طرح کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے وہیں ریڈ کراس سوسائیٹی اتر پردیش کی کاریکارنی کو آج سممانت کیا گیا بتا دیں ریڈ کراس سوسائیٹی اتر پردیش وقت کئی سالوں سے کدارنات اور امرنات یاترہ پر جانے والے شدھالوں کی سخص ودہوں کا دھیان رکھ رہی ہے جس کے چلترے سری بابا امرنات برفانی سیوہ سنسطان تھاکورگنج لکنوں کی عدیش پنڈت ارپیتہ نند نے ریڈ کراس سوسائیٹی کے پتا دیکاریوں کو سممانت کیا ہے ریڈ کراس سوسائیٹی راج شاخہ اتر پردیش لکنوں کی مہا سچیو ڈاکٹرہ ہیما بندو نائک سبابتی سنجیب مہروترا رجنی شرما ڈوبریال اور سنجا جائسوال کو اتم کارپڑھالی کے لیے سمانت کیا گیا مانسون آنے کے ساتھ ساتھ پردیش کے کئی علاقوں میں لگاتار زوردار بارش ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے سڑکوں کی اسطحیتی بھی اجاگر ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی بھرتا جا رہا ہے لکنوں میں علی نگر سنہرہ کو جانے والی روڈ پوری طرح سے گڑھوں میں تبدیل ہو گئی ہے اور زبردست کیچڑ اور جل بھراب دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا گھروں سے نکلنا دوبر ہو گیا ہے خراب سڑکوں کی وجہ سے آئے دن لوگ یہاں گرتے پڑھتے رہتے ہیں اور گھائل ہو جاتے ہیں سڑک کے نرمان کے لیے نگر نگم سے لے کر پرشاسن تک پتر لکھا گیا ہے علی نگر کے لوگوں کو کہنا ہے کہ اب اگر روڈ نہیں بنی تو ووٹ بھی نہیں دیا جائے گا مہین لکھنوں میں شاتر جالسازوں کے انتراثری گینگ کا ناکا پولیس نے پردفاش کیا گینگ کے شاتروں کے پاس سے دس لاکھ روپے برامت کیے گئے ہیں پولیس نے بتایا کہ گینگ کے لوگوں نے کیرلا سے آئے ہوئے چار پیلت کو یورپین دیش بھیجنے کا لالش دے کر شکار بنایا تھا پولیس کمیشنر ڈی کے تھاکور نے گرفتاری کرنے والی ٹیم کو انہم دینے کی کوشت کیا ناکا پولیس نے اے سی پی کے سرباگ پنکر شیرواشتو اور ڈی سی پساپ نیترت میں یہ بہت بڑا کامیابی حاصل کی ہے جس میں ایک انتراثری ایک ابو ترباجی کا گرہ ہو گروہ جو ہے اس کا پردفاس کیا گیا ہے اور اس میں جو مہمول بیکتے ہیں جو مین ماسٹر مینڈے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے جس نے وہاں سے سبجیوں کو گائیڈ کیا گائیڈ کیا اور ڈیریک کیا اس میں چار وکٹم ہیں جو بیسکلی کیرلا کے رہنے والے ہیں اور ان کو ٹریک کر کے لکھنو تک پہنچایا گیا لکھنو میں ہوتل میں ان کو بندک بنا کے ان کے پاس سلوہ دس لاکھ روپے مول لکے یورو ڈالر اور روپے ان سے چھینا گیا وہیں لکھنو میں اندرانگر پولیس اور کرائیم ٹیم کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے اندرانگر پولیس اور کرائیم ٹیم نے میور ریجیڈنسی میں ہوئی چوری کا خلاصہ کر دیا ہے چوری کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس نے تین شاتر چوروں کو بھی گرفتار کر لیا ہے پکڑے گئے آروپیوں کے قبضے سے لاکھوں کی قیمت کے جیورات اور انی قیمتی سامان برامد ہوا ہے ڈالر کی پولیس پورس اور سہیوکت کرائیم جو پراس شاکھا ہے ان کی پولیس پورس ان دونوں نے جو ہے گھرابندی کی اور اگریس کن کو ٹکنک سپورٹ روڈ کے پاس وہیں مہاراج گانج کے پرسہ مالک تھانا شیطر کے معمولی ویواد کو لے کر دو پکشوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی مارپیٹ کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے مارپیٹ میں کچھ لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے وہیں مارپیٹ کی سوشنہ ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی دونوں پکشوں کے بیچ ہوئے مارپیٹ کے معاملے میں دو لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور آگے کی کاریوائی شروع کر دی ہے یہ تھانا پرسہ مالک کے شیخوانی گاؤں کا ویڈیو ہے اس میں دو پکشوں میں میڑ کارٹنے کے ویواد کو لے کر مارپیٹ ہوئی ہے معمولی مارپیٹ ہوئی ہے پہاڑوں میں ہو رہی لگاتار بارش کی وجہ سے ندیوں کا جلستر بڑھتا ہی جا رہا ہے پاڑی شیطروں میں ہو رہے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے میدانی علاقوں میں بھی اس کا سر دیکھنے کو مل رہا ہے رامپور میں بھی ندیوں کا جلستر بڑھتا جا رہا ہے پرشاسن لگاتار بار نینترن سرکشہ اور بچار جیسے وکلپوں پر کام کر رہی ہے ایسے میں بار پروافیت شیطر ہونے کی چلتے رامپور میں بھی پرشاسن نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں رامپور میں کل دو سو اٹھارہ گاؤں ایسے ہیں جو بار پروافیت شیطر میں آتے ہیں ان سمست گاؤں میں سمبندت تحصیل کے ادھکاریوں کو الٹ کیا ہے اس کے علاوہ جنپد میں چھتیس بار چوکیاں بنائی گئی ہیں پھرحال زلادکاری رویندر کمار ماندر نے بار پروافیت شیطروں کا جائزہ لیا اور لوگوں سے بار پروافیت شیطر اور ندیوں سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے دیکھیں جنپد کی سمیدنشیلتہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے پچھلے ماہ ہی اس میں بار سممدھی بیٹھک کی تھی اور ایک بیٹھک مانے مکہ مطری جی کے درشتر میں بھی ہو چکی ہے سممجھ تھی لادکاریوں کی تو نردیش ہی دیئے گئے تھے کہ سمیدنشیلتہ ہم لوگ بار سممجھ تیارے کر لیں تو اس کے کرم میں جنپد کا پردرشتہ ہے دو سو اٹھارہ گاؤں ایسے ہیں جو بار پروافیت شیطروں میں آتے ہیں اور ان سبھی گاؤں سے ریلیٹ جتنے ہماری تحصیل ہیں ان سبھی کو الٹ کر دیا گیا ہے سبھی ہمارے ایس ڈی ایس نے تحصیل دار دے ان سبھی گاؤں کو وزیٹ کر لیا ہے اور جنپد اس طرح پر ہم نے اس کے لئے کنٹرول روم بھی استعبت کر دیا ہے 247 کنٹرول روم کام کر رہا ہے بار کو لے کر پرشاسن نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں ندیوں کے بڑھتے جلستر پر پرشاسن نے جس طرح سے نظر بنائی ہوئے اس کے بعد وہاں پر جو بھی بار پروافیت شیطر ہیں جو ایسے شیطر ہیں جن کا جڑاو ندیوں اور ان کے کناروں سے وہاں کے لوگوں کو بھی سخت ہے حضائیت دی گئی ہے کہ جیسے ہی جلستر بڑھتا ہے آپ وہاں سے دوری بنا لیں تو بار کو لے کر پرشاسن نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں تو یہ آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ رامپور کی ہیں جہاں پر پرشاسن لگاتار لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے چھتاونی دے رہا ہے کہ جس طرح سے پہاڑوں میں بارش ہو رہی ہے اور اس کے بعد ندیوں کا جلستر بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں ندیوں کے کنارے بسے گاؤں میں بار کا پانی تباہی مچا سکتا ہے اور اسی کو لے کر وہاں پر دشا ندی جاری کیے گئے اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے جہاں پر ایک نئی تصویر سامنے آئے لکنوں سے اس وقت کی ہم بڑی خبر آپ کو دکھا رہا ہے سی ایم یوگی نے راجپال سے ملاقات کی راشترپتی کے دورے کو لے کر بھی مکمتری یوگی آدیتنات نے راجپال سے چرچہ کی ہے کانپور دورے پر راشترپتی رامنات کو بند کل ٹرین کے ذریعے سیدھے کانپور پہنچ رہے ہیں لکنوں سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر سی ایم یوگی نے راجپال سے ملاقات کی اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سامنے آتا مارتنڈ سیدھے فون لائن پر جھوٹ چکے ہیں مارتنڈ جی کیا کچھ جانکاری ہے اس ملاقات کو لے کر کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کل جس طرح سے راشترپتی کا دورہ کانپور میں ہے راشترپتی کانپور آنے والے ہیں اس کو لے کر مکمتری یوگی آدیتنات نے راجپال سے ملاقات کی ہے اور کیا کچھ جانکاری ہے جی دیکھیں بلکل قریب 6 بج کے پچھپنے منٹ کا وہ سمیت تھا جب آتانک سے مکمتری پہنچتے ہیں راجپون تمام کلوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے قیاس لگائے جانے لگتے ہیں منتر منڈل بستار سرکار میں کچھ بدلاؤں کو لے کے لیکن اب ان ملاقات قریب 20-25 میٹ بعد چلتی ہے اس کے بعد جو ہے راجپال ہٹھی یوگ پہ ایک پستک مکمتری ہٹھی یوگ پہ ایک پستک راجپال کو بھیگ کرتا ہے اس کے بعد راجپون سے وہ واپس آتا ہے اس کے بعد سارے قیاسوں کو بھی رام لگ جاتا ہے چونکہ یہ ملاقات جو خبریں آ رہی ہیں یہ ملاقات راشپتی اس سمیں جو ہے اتر پردیس کے دورے پہ ہیں راشپتی اپنے پیٹرک گاؤں اور پیٹرک جلے کانپور میں ہیں اس کے بعد وہ اپنے گاؤں بھی جائیں گے گاؤں کا دورہ ان کا نشچت ہے اس کے بعد وہ 28 تاریخ کو اپنے دو دیوستی دورے پہ لکھنو آئیں گا 28 اور 29 کو وہ لکھنو راجپال میں رکھیں گے اسی کو لے کے یہ ملاقات ہوئی تھی ایک وہ مہترپون بات آپ کو یہ بتا دیں کہ قریب پندرہ ورسوں بعد جو ہے کوئی راشپتی ٹرین سے سفر کر کے اپنے گنتاوے تک پہنچے تھے اس سے پہلے اپیزے عبدالکلام جب سینیکوں سے ملنے گئے تھے پاسنگ آٹ پریڈ کے لیے گئے تھے تب ٹرین سے گئے تھے تو وہ ریل مارگ سے ہی کانپور سے لکھنو بھی آئیں گے انہی سب تمام باتوں پہ اور تیاریوں پہ جو ہے چرچہ کرنے کے لیے راجبان پہنچے تھے مکہ منتری یوگی آدیتناتھ بہت بہت شکریہ مہتنڈے کیونکہ جس طرح سے لگاتار جو کعیاسوں کا دور جو چل رہا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ مکہ منتری یوگی آدیتناتھ شاید اپنے منتری مندل وستار کے لیے راجپال سے ملاقات کرنے گئے ہیں ان سب ہی کا خندن کرتے ہوئے اب یہ جو تصویر سامنے آئے اس میں صاف ہو گیا ہے کہ مکہ منتری یوگی آدیتناتھ کی یہ ملاقات راستپتی رامناتھ کوبند کے کانپور دورے سے جڑے ہوئے تھے اور اس وقت ایک اور بڑی خبر ہوں آپ کو بتا دیں آپ کی ٹی وی سکرین پر انہاو سے بی جے پی نے آرون سنگھ کا ٹکٹ کارٹ دیا ہے انہاو گینگ ریپ ماملے میں آرون سنگھ پر تمام آروپ لگایا جا رہے تھے اور انہی آروپوں کے چلتے بی جے پی آلہ کمان نے فیصلہ لیا ہے اور ان کی جگہ شکون سنگھ کو زلا پنچائت عدیقش کا پرتیاشی گوشت کیا ہے تو زلا پنچائت عدیقش پد چناؤ ماملے میں اب نیا مور سامنے آیا ہے جہاں پر انہاو سے آرون سنگھ کا ٹکٹ کارٹ کر شکون سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور یہ پورو ایمیل سی کی پتنی ہے جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے عجید سنگھ عجید سنگھ جو کہ وہاں پر پورو ایمیل سی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد اب شکون سنگھ کو وہاں سے جلہ پنچائت عدیقش کا امیدوار گوشت کیا گیا ہے تو آرون سنگھ پر جس طرح سے تمام آروپ لگایا جا رہے تھے اس کے بعد اب بی جے پی آلہ کمان نے ان کا ٹکٹ کارٹ کر شکون سنگھ کو ٹکٹ دی دیا ہے وہیں سہارنپور میں بھی بھارتی کسان یونین کے لوگوں نے ٹریکٹر مارچ نکالا کسانوں نے بڑی سنگھیا میں ٹریکٹروں کے ذریعے غازی پور بارڈر کی اور کوچ کیا غازی پور بارڈر سے یاترہ نکالی جائے گی اس یاترہ کو کرنے کے ساتھ کسانوں نے ہمیشہ کی طرح تینوں کالے قانون کے خلاف پردرشن کرنے کے ساتھ اسے رد کرانے کی مانگ بھی کی وہیں پردیش میں سامنے آیا دھرمانتران ماملہ اب تون پکڑتا جا رہا ہے اسی سلسلے میں ایٹی ایس ٹیم سہارنپور پہنچی ناغل تھانہ شیطر کے گاؤں شتلا کھیڑا میں ایٹی ایم کی ٹیم ایٹی ایس کی ٹیم دھرم بدلے جانے سے جڑے ماملے میں جانچ کے لیے پہنچی ہے اس ماملے میں ایٹی ایس کی پوچھتاچ میں یوک نے بتایا کہ اس نے کوئی دھرم پریورتن نہیں کیا ہے وہ گانگ رولی بجاج شگر مل میں نوکری کرتا ہے یوک نے بتایا کہ اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب پر اس کا ایک فوٹو لگا ہے اسی فوٹو کو اٹھا کر کسی نے اس کے ساتھ یہ شرارت کی ہے بتا دیں کہ ایٹی ایس نے محمد جہانگیر اور عمر غوتم نام کے دو ویکتیوں کو گرفتار کیا تھا ان کے پاس سے ایک ہزار لوگوں کی سوچی یو پی ایٹی ایس کو ملی تھی میرے پاس بھی آئی وہ ٹیم آئی تھی ایٹی ایس بھی آئی پولیس بھی آئی اور بھی ایک بتا نہیں کون تھی ٹیم پھر نیو چینل بھی آگے صبح سے اسی چیز کو لے کے بہت ٹینسن میں میں بھی پریوار بھی پورا ٹینسن میں ہے اور بار 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 ایک طرح سے منٹلی ٹورچر میرا بہت زیادہ ہو چکا اور میں چاہتا ہوں کیس کا پرڈاک سیپ ہو جل سے جل جانچ ہو اس کی میں بہت زیادہ پریشان میں تو یہ اب یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا میری بک پبلیس ہے وہ ابھی تھی تو مہی سونبھد کے شکتی نگر تھانہ شیطر میں شوچ کیلئے گئے چار بچوں میں سے تین بچے نالے میں ڈوب کر موت کے گال میں سما گئے بچوں کے مرنے کی جانکاری ملتے ہی علاقے میں ہر کم مچ گیا موقے پر پرستانی لوگ اور پولیس پہنچ کر راحت اور بچہ آف کارے میں جھٹ گئے ہیں پانی کے تیز بہاو کے کارن تین بچے نالے میں ڈوب کر ان کی موت ہو گئی ہے جبکہ ایک بچے کو پاس میں ہی ایک وقتی کے دوارہ بچا لیا گیا بچہ گھائل ہو گیا اور انٹی پی سی شکتی نگر ہسپیٹل میں اس کا علاج چل رہا ہے گھائل بچے کا کہنا آئے کہ چاروں بچے شوچ کے لیے گئے ہوئے تھے اسی دوران نالے میں تیز بہاو میں وہ ڈوب گئے فیلال سوچنا کے بعد موقع پر پہنچ کر تینوں بچوں کے شب کو نکال لیا گیا ہے آج سوچ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں سوچ کرنے جانے کی بات بتائی گئے ہیں یہاں پر اٹی کا ٹیلا گر جانے سے اور پھر چوٹ وہاں دب جانے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے ہم لوگوں نے ہمارے دورہ اور سیترہ دکھاری بپری اور خانہ پروباری وہیں اتر پردیش کی رازنیتی میں ہر روج نئے نئے سیاسی سمیقروں دیکھنے کو مل رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سکتہ پر قابض بی جے پی میں ہی اندر خانے سے جو خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں اسے کہیں نہ کہیں دوہزار بائیس کے لیے تصویر کا کیندر بنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے بی جے پی اندرونی اٹھا پٹک سے تو جوجی رہی ہے لیکن حال فلال جو تصویر اُبھر کر سامنے آ رہی ہے اس میں سب سے بڑا جھٹکا بی جے پی کو اس کو سیوگی دل دیتے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے نشات پارٹی کے مکھیہ کی جو مانگ سامنے آئی ہے اس سے سیاسی چاہتوں کے جو پنک ہیں وہ اتر پردیش کی سیاسی گیلیاریوں میں تیزی سے فیلتے نظر آ رہے ہیں اور اس چاہت کی بھرپائی بی جے پی کو آگامی دنوں میں کرنی پڑ سکتی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی اتر پردیش کے اگلے بیدھان سبات چناؤں میں مکھیہ منتری کے چہرے کے طور پر کسے پیش کرے گی پارٹی کے کئی نیتہ بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں اتر پردیش سرکار میں مکھیہ منتری کیشو پرساد مورے اور منتری سوامی پرساد مورے جیسے نیتہوں کے آدھکارک بیانوں نے مکھیہ منتری یوگی آدھتنات کی سوہ بھاوک دعویداری پر سوال یا نشان لگا دیا ہے وہیں اتر پردیش کی یوگی سرکار میں بی جے پی کیندریان نے ترتو کا دخل بھی ناراضگی کا مددہ بنتا جا رہا ہے ابھی یہ سوال بنا ہوا تھا کی بھاوی اپ مکھ منتری کے چہرے کو لے کر بھی دعویداری شروع ہو گئی ہے اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سہیوگی نشان پارٹی کے پرموک سنجے نشان نے ایسی مانگ رکھ دی ہے جو بی جے پی کے گلے کی ہڈی ونتی جا رہی ہے بی جے پی نہ تو اسے اگل پا رہی ہے نہ نگل پا رہی ہے سنجے نشان نے مانگ کی ہے کہ دو ہزار سنجے نشان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں ایک کیابنٹ پوسٹ اور راج سباسی دینے کا وعدہ کیا تھا نشان نے صاف طور پر چیتاونی دی ہے کہ اگر وہ ہمیں ٹھےز پہنچائیں گے تو وہ بھی خوش نہیں رہ سکیں گے موسیقی ہم لوگ ملتر کے حیثیت سے رہیں گے کام ہمیں شیٹ نہیں چاہیے نہ ہمیں کوئی پر چاہیے ہمیں کیول نشان سماس کے جو آرشان نکھا ہوا وہ لاغو ہونا چاہیے بتا دیں حالیا دنوں میں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سنجے نشان چرچہ میں رہے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی اتر پردیش شکائی میں دکھتوں کی چرچہ شروع ہوئی تب سے نشان کسی نہ موڑرے نے اسے سشتہ چار ملاقات بتایا نشان نے مکھ منتری یوگی آدھ اتنات سے بھی ملاقات کی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بی جی پی کے اندر کافی دن سے کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے وہ ایک طرف بی جی پی کہہ رہی ہے کہ سی ایم یوگی چہرے سنجے نشاط کی اکم مکھ منتری پتی مانگ بی جی پی نظر تیوڑی تو کر سکتی ہے لیکن بی جی پی کو بھی معلوم ہے چھوٹے راجنی تک چناؤو میں کئی سیٹوں پر بڑی بھون کا نبھا سکتے ہیں دیس ریپورٹ پرائیم ٹی وی تو اس بولیٹن میں فلال میرے ساتھ بس اتنا ہی لیکن آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی